ہمارک کلام کی نصفت پر ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت نسیم کا فرد اللہ تعالیٰ یہ جمع ہونے کو ہم سب کے لیے فیر کا برکتلاں حافیت کا مقفیت کا ذریعہ برائے میرے دوست کو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی وہ فتر پڑھتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کی چاہت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کے ساتھ دیکھتا ہے پرورد دینارِ عالم اس کو اپنی نعمتوں سے نوازشوں سے نماز دیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بغاورت کرتا ہے ان بندوں کے اللہ تعالیٰ کو ذرہ بغاورتی پڑھانے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشاد فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحْیِ فَسْنَ عَمَاشِ حیاء انسان کا خاص ایک وسط ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی نبی سے حرچت عطا کرتا ہے اور گومن کے ایمان کا زیور بڑھا ہے اگر کسی انسان کے اندر حیاء کی کمی ہو جائے تو وہ انسان سر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اُتر گیا ہے پروردگارِ عالم کے ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مان کے ساتھ اگر کسی بندے کے اندر حیاء اور پاک دامنی اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ سے بھی بچاتا ہے اور نافرمانی سے بھی بچاتا ہے لیکن اگر اس کا اُلٹا کسی انسان کے اندر حیائی بھی کر جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جی چاہے کریں اللہ تعالیٰ کو رائے دانے کے برابر بھی اس انسان کے پرورا نہیں ہے وہ بڑا غنی ہے بڑا بے نیاز ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے جتن کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے پروردگار آلم اس انسان کو گناہ سے بھی بچاتا ہے اور اپنا قرد بھی نصیب کرتا ہے آج دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے وہ چیزیں ہیں جن کے دریئے سے اللہ تعالیٰ کی فربت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے انسان بے حیائی کے دریئے سے ان سب حدوں کو پاک کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان پہلے زمانے کے اعتبار سے مال میں زیادہ ہے اولاد میں زیادہ ہے خاندان اور پڑیوار میں زیادہ ہے طاقت میں زیادہ ہے قوت میں زیادہ ہے اور دنیا کے اسواب و وسائل میں کہیں آگے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی فربت اور اس کی محبت اور اس کی عظمت اور اس کی سچائی اور اس کے دین کی محبت میں کہیں کوسو دور ہے سرنا برابر بھی اللہ کی محبت نظر نہیں آتا یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی وہ محبت جس محبت کی وجہ سے پروردکارِ عالم کی بے وہاں بے شمار نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں سے محروم ہو چکا ہے جس کو دیکھو پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے غم میں ہیں افسوس میں ہیں دکھ میں ہیں کڑھ میں ہیں جو جتنا زیادہ مازدار ہے ساری دنیا کا غموں کا ٹھیکنا اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر رکھ رکھا ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں پروردکارِ عالم نے انسان کو اپنے واسطے بنایا تھا لیکن انسان اللہ کے واسطے زندگی نہیں گدارتا اللہ کی نافرمانی میں زندگی ہدا رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے 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 اتنا دور ہو گیا کہ اب اگر قریب ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو قربت کوسو دور اس سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ قریب نہیں ہوتا چاہتا ہے تقریروں میں بیختا ہے مجلسوں میں بیختا ہے ذکر میں بیختا ہے اللہ کو یاد کرنے میں بیختا ہے قرآن کی تلالت سن کر سوچتا ہے کہ اب دعوہ کروں گا تقریر سن کر سوچتا ہے اب دعوہ کروں گا کسی کا بیاد سن کر سوچتا ہے اب دعوہ کروں گا جماعت میں جا کر سوچتا ہے اب دعوہ کروں گا کسی کی موت کو دیکھ کر در جاتا ہے کہ اب دعوہ کروں گا لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے قریب نہیں آ پاتا باوجود کوشش کے وہ نہیں آ پاتا اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں انسان ایک مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خوب کوشش کرے گا لیکن ایمان کی حفاظت ایسی ہو جائے گی جیسے اپنے ہاتھوں کی ہتیریوں پر انگارہ رکھنے والا اگر کسی کو کہا جائے یہ چلتا ہوا دہتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھوں پر رکھ لو تو وہ تڑھ جائے گا اور اس کے نام سے ڈر جائے گا اور ڈر کر نہیں رکھ سکتا اور وہ رکھ رہے تو تڑھ جائے گا اسی طرح ایمان کی حفاظت ایک زمانے میں اتنی مشکل ہو جائے گی اتنی مشکل ہو جائے گی جیسا کہ اپنے ہاتھوں پر آپ کے شولے زدہ چمکتے ہوئے انگارے کو رکھنا مشکل ہوتا ہے میرے دوستو آج توبہ کرنے کی کوشش کرنے والے کرتے ہیں آپ جلسے سے جائیں گے بڑے بیانات آپ نے سنے اپنے بزرگوں کے اپنے بچوں کے اپنی بچیوں کے ذمہ داروں کے آپ ان بیانات کو سن کر یہ سوچیں گے کہ نہیں میں اللہ کی بغاوت نہیں کروں گا نبی کی مخالفت نہیں کروں گا قرآن کے خلاف نہیں کروں گا اللہ کے دین اور شریعت کے خلاف نہیں کروں گا آج توبہ کروں گا اور اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال کر پھید دوں گا لیکن سب کچھ سوچنے کے ناوجود جب اپنی مسجد سے نکلو گے اپنے محلوں سے نکلو گے اور دنیا کی چھمیلوں میں اپنی زندگی کو لگاؤ گے اور تمہارے ہاتھوں میں تمہارے جیب میں تمہاری تمہارے دل و دماغ میں دنیا کی چیزیں آئیں گی پھر تم غافل ہو جاؤ گے اور اللہ کے دین اللہ کے قرآن اللہ کا نام نبی کی محبت سب اس دن سے نکلتی چلی جائے گی اور دنیا کے چھمیلوں میں پڑھ کر پھر اسی میں اپنے ہاتھ کو موج اور مستیوں میں لگا دو گے اللہ کے دین کو بھول جاؤ گا میرے دوستو یہ اس کتنے کے زمانے کے اندر یہ ہی سب کچھ ہے ہستی کھیلتی زندگی ہے منٹوں میں خاموش ہو جائے گا اس زندگی میں اور آج کی دنیا میں آپ موت کو ہاں نمحے دیکھتے ہیں روزانہ صبح کو کامس کے چکڑوں سے پر لکھے ہوئے الفاظ جو اخبارات میں آتے ہیں دیکھو خورا جبہ پانچ مر گئے خورا جبہ دو مر گئے خورا جبہ بس گن گئی خورا جبہ بائی چکڑا گئی خورا جبہ اتنے مر گئے ہر جبہ موت 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 دکھائی دے گئی ہے مومائل چلانے والے فیس بک پر دیکھتے ہیں خون میں لتھڑی ہوئی لاشے ہیں پھانسی کے پھندوں میں لچکی ہوئی لاشے ہیں قبر میں ہوتاری جا رہی ہیں لاشے ہیں چکاؤں میں آنکھ لگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کو دکھلا کر یہ بتلا رہا ہے اے لوگو اے میرے بندوں تمہارے جسم سے جان نکل جائے گی اب موت کے بعد سخم آنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد چتا میں جانے کے بعد اپنے گھر سے جدا ہونے کے بعد دنیا سے الگ ہونے کے بعد اے لوگو اب تمہارا کون وارث ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْدِ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْفَا یہاں پر بچے دلاسہ دیتے تھے مابات محبت کرتے تھے عزید و عقالت تعلق رکھتے تھے پڑوسی خیال لکھتے تھے چھوٹے بڑے خم اور افسوس میں شریک ہوتے تھے خوشی اور قمی میں شریک ہوتے تھے اب قبر میں جانے کے بعد کہاں ہے ماں لا تلاش کر کے لا جب میدانِ محشر ہوگا اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن ماں بیتے کو دیکھ کر فاغ جائے گی باپ بیتے کو دیکھ کر فاغ جائے گا اولاد باپ کو دیکھ کر فاغ جائے گی بھائی بہن کو دیکھ کر فاغ جائے گا بیوی شوہر کو دیکھ کر فاغ جائے گی اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن فَلَا عَنْسَامَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِنٍ وَلَا يَتَسَعَلُونَ ہم قیامت کے دن سب سے پہلا کانیت لیں گے دو دو ان کے رشتے ناتوں کو کون باپ کون بیتا کون بچا کون دیکھو اللہ نے کرونا کان میں اس کا نمورہ دکھنا دیا باپ توپ رہا ہے بخار کی شدت کے اندر خاص رہا ہے اولاد بھی بھاگ گئی بیٹی بھی بھاگ گئی بیوی بھی بھاگ گئی خاندار بھی بھاگ گیا عزیز وعقاب بھی بھاگ گئے سب نے اپنے لاشوں کو دریا پرد کر دیا جنگلوں میں دفنا دیا بلدوزلوں کے حوالے کر دیا مصدوروں کے حوالے کر دیا چتاؤں میں آگ لگانے والا آج بیٹا نہیں ہے کبر میں اتانے والا آج بیٹا نہیں ہے خاندار نہیں ہے ہماری نظروں کے سامنے اسے جنازے اُٹ گئے جن کو کاندھا دینے والے بچے غائب ہو گئے خاندان غائب ہو گیا عزیز وعقاب قائم ہو گئے کندھا دینے والے بھی کوئی اون قیامت کے دن کیا ہوگا جب آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت جمع ہوگی اور سب کے سر جمع ہو کر اللہ ان کے دلوں سے ماں کی منتعہ کو نکال دے گا بات بھی محبت کو نکال دے گا بیوی کی علفت کو نکال دے گا عزیز وعقاب کے تحلق کو نکال دے گا اب کوئی کسی کا باق نہیں ہے کوئی کسی کی ماں نہیں ہے اللہ کہتا ہے یوط المجرب لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَضَابِ يَوْوِئِ اِنْ بِبَدِي آج کا اتنا دردناکہ سا آج اے اللہ میری اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے میرے باق کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے میرے مال کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری زمین کو لے لے مجھے چھوڑ دے جو خود زمین میں ہیں سب لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے مجھے جنت میں پہنچا دے اللہ کہتا قَلَّا اِنَّهَا دَبَا نَسَاعَتَتْ اِشْتَوَا بھر گر رہی آج تو عمل کام آئے گا لَا تَذِرُ وَاثِرَتُ وِزْرَ اُخْرَا لَنَا عَمَالُنَا وَنَكُمْ عَمَالُكُنْ نہیں آج تو عمل جو کر کے آئے ہو جو لے کر آئے ہو وہ بدلاؤ اس کو دکھراؤ جس کے پاس عمل ہوگا وہ پیش کرے گا جس کے پاس عمل نہیں وہ کچھ نہیں راندے درگاہ کر دیا جائے گا پھدکے دے دیے جائیں گے پیشانی کی چبک کو چھین دیا جائے گا اور کھٹا ٹوپ انتھیروں میں جہنم کے انگاروں میں چلا جائے گا کیوں؟ اس دنیا کی زندگی کے غفرت مت اختیار کرو اس دنیا کی زندگی میں غافر مت ہو جاؤ اس کو سب کچھ مت سمجھو دیکھو جن کے موچے کبھی گرتی نہیں تھی جن کی جن کے سونے چانی کے اشرفیوں کی چمک اور دبر محلوں کو نہیں ملکوں کو روشن کرتی تھی آج وہ کہاں گئے جنہوں نے اللہ کی بغامت کی نبی کی بغامت کی قرآن کی بغامت کی لا لاؤ ابو لحب نام کا کوئی کتہ دکھنا دو اتبا و شیبا جنہوں نے نبی کی برخابت کی نبی کے راستے کو روکا نبی کو بندق بنایا نبی کے اوپر نجاسب ڈالی لاؤ ان کو دکھنا دو کوئی کتہ ان کے نام کا دکھنا دو نہیں ہاں اگر دنیا میں شہزادہ کوئی ملے گا بلال کے نام کا ملے گا سید کے نام کا ملے گا اسامہ کے نام کا ملے گا سویر کے نام کا ملے گا ترہاں کے نام کا ملے گا عمر کے نام کا ملے گا عثمان کے نام کا ملے گا ارے یہ تو بددو تھے بکریے چلانے والے لیکن اللہ نے وہ عزت تھی کہ جس نام کے ساتھ عمر لگ جائے وہ نام پورانی بن جاتا ہے ایمانی بن جاتا ہے میرے دوستو اس دنیا کے تھوکے میں مت آؤ یہ اللہ کے قرآن کے درستہ ہیں اور یہ تمہاری مسجدوں کے چپائیوں پر بیچ کر ان بچوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کو تناوت کر کے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا لائے اللہ کے قرآن کے سوا کوئی اور کتاب پیش کر دو کسی قوم کے بچے اس کتاب دو اپنے سینے میں قرآن کی طرح محفوظ کرتے ہو لائے کوئی الرحمن الرحیم الحمدللہ سے پہلے نہیں پڑتا جاؤ ساری دنیا کے بچوں کو چیک کرو جاؤ ساری دنیا کے حافظوں کو چیک کرو کیوں اللہ کے قرآن کا یہ موجزہ ہے اس قرآن کے سرا دنیا کی زمین پر کوئی کتاب نہیں جس کتاب تو آس سال کا بچہ سات سال کا بچہ پاس سال کا بچہ تین سال کا بچہ دنیا کے ریکارڈ میں لکھا ہے تین تین سال کے بچوں نے قرآن کو ہیس کیا تصور میں نہیں آتا یقین نہیں آتا لیکن دنیا کے تختے پر دیکھا گیا دنیا کے لوگوں نے دیکھا تین سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے یہ اللہ کے قرآن کا موجزہ ہے اللہ اعلان کرنا ہے کہ میں سچا ہوں میرے نبی سچا ہے نبی کے اوپر اترنے والی کتاب سچی ہے اور اس کتاب کی سچائی کی قواہی مسلمانوں کے بچے اپنے سینے میں محفوظ کر کے دیتے ہیں کہ پانک سال کا بچہ جھوم جھوم کر قرآن کے ترابط کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے اس کو محفوظ کرتا ہے اور تناوی میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کے اندر اسی قرآن کو پڑا جاتا ہے سکھلایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اسی دئیے نبی نے فرمایا میرے زمین کو جنہوں نے قرآن سے پھر دیا میری زمین کو تیراند سے پھر دیا میری زمین کو میری دعوت سے پھر دیا میری زمین کو میرے قرآن کے عائدوں سے بھر دیا خبردار ان کے عمل سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں تم میں سب سے بہترین ہوئے جو قرآن کو سیکھے اور سکھا رہا ہے میرے دوستو ان بچوں کی جب تک یہ حافظ قرآن بچے تیار ہوتے رہے اللہ قیامت کو پیچھے دھکیلتا رہے قرآن اللہ کا بادہ ہے قرآن رہے گا اور جب تک قرآن رہے گا اس زمین و آسمان کی چمک دمک کو سورج بھی چمکے گا چاند بھی چمکے گا سمندر کی موجوں میں نہرے بھی آئیں گی ہواہوں کے تھپیرے بھی چلیں گے اور یہ بلگلے چہچاں گی یہ پڑندے اڑیں گے یہ درندے دوڑیں گے یہ پڑھتے ہرے ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اٹھا لے گا کلام کو پڑھنے والوں کو اٹھا لے گا اس کلام کو محسوس کرنے والوں کو اٹھا لے گا تو یہ دنیا شیطان کا عدہ اور مخور بن جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے زمین کے علاوہ و قلابوں کو سب کو تحسنیس کر دے گا سورج کو لپیٹ کر لکھ دیا جائے گا چاند کے چکڑے کر دیا جائے گے ستاروں کو تکھرا دیا جائے گا پہاروں کو روئی کے گولوں کی طرح اُڑا دیا جائے گا یہ سب چلیندوں پر ان سب ختم ہو جائے گے پھر قبروں سے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا لاؤ جو تم نے نیکی کی ہے اس نیکی کو پیش کرو لاؤ آج تمہاری زبانوں کو تارہ لگا دیا جائے گا اب تمہارے ہاتھوں کو زبان بنے گی یہ ہاتھ بولیں گے یہ پھیر بولیں گے یہ سر بولے گا یہ سینہ بولے گا یہ دھر بولے گا یہ دھر بولے گا وہ سب گواہی دیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ ہاتھ بولیں گے قیامت کے دن حوضہ کو سر پر سارے مومن کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جانے کو سر نصیب کر دیجئے اللہ کے نبی ایک ایک کو بلاتے ہوں گے فرمایا کن کو بلائیں گے فرمایا اللہ کے نبی اس غوضے کو سر کے پانی کو پینے والے جو مستحق ہیں ان کو پیچان کر بلائیں گے فرمایا کیسے پیچانیں گے ان کے ہاتھ بولیں گے ان کا چہرہ بولے گا فرمایا فرمایا وضو کرنے والے شخص کے چہرے سے چمک ظاہر ہوگی اور اس کے ہاتھ چمکتے ہوگے اور اس کے پیر چمکتے ہوگے اللہ کے نبی اس چمک کو دیکھ کر پیچان لیں گے کہ یہ میرا خاص امتی نمازی ہے اور اس کو دعوت دیں گے اور وہ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں سے جانے کوسر کو پیے گا اور جو بدپار ہوگا بے حیاء ہوگا بے خیرت ہوگا نافرمان ہوگا باغی ہوگا متکبر ہوگا زدی ہوگا حق خرم ہوگا وہ راندہ درگاہ کر دیا جائے گا اس کے چہرے پر نحوست ہوگی اس کے ہاتھوں میں نحوست ہوگی اس کے پیروں میں نحوست ہوگی کیوں اس نے اللہ کے نماز کے لیے باقی کو حاصل نہیں کیا کہ آج اس کی پیشانی چمک نہیں رہیے میرے دوست کو اللہ کی اس مختصر سی زندگی کے دھوکے میں متاؤ یہ دھوکہ یہ تمہیں برباد کر دے گی اس دھوکے میں متاؤ اس دھوکے کی چادر کو پھار کر اللہ کی فرمبرداری کی چادر میں آگوش میں آؤ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کے حافظ بن گئے کہیں نہ کہیں سے ہاگو اور پیر پکڑ کر ان کو جنت کی چوکھر نیسر آ جائیں گی اس قرآن کی برکس یاد و رکھنا اللہ کے خزانے میں صرف ایک چیز ہے جو جنت کی چوکھر تک تمہارے ساتھ جا ساتھ جائے ماں نہیں باپ نہیں بی بی بچے نہیں نماز رودہ نہیں اللہ کی جنت کی چوکھر تک شریف اللہ کا کلام قرآن تمہارے ساتھ جائے ایک چوکی سی صورت میرے آقا نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے جو شخص سوتا ہے یہ سورہ ملک اتنی طاقتور اتنی پاورفل اتنی طاقتور اتنی قوتوری فرمایا میرے آقا نے یہ سورہ ملک کی تلاوت عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کرنے کا جو معمول بنائے یہ سورہ ملک اتنی طاقتور ہے کہ یہ اس کا ساتھ موت کے وقت نہیں چھوڑے گی موت کے بعد قبر میں نہیں چھوڑے گی قبر کے بعد میدانِ مرشر میں نہیں چھوڑے گی میدانِ مرشر کے بعد حساب و کتاب میں نہیں چھوڑے گی حساب و کتاب کے بعد جنت کی چوکھت تک سورہ ملک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ جنت کی تلاوتا ہے ایک چھوٹی سی سورہ قرآن کے تیس باروں کی طاقت کیا ہو میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے مردے کو موت کے چھٹکے درمے لگیں تو آؤ اس کے قریب جاؤ اور قرآن کا قرآن سورہ یعصین کی تلاوت اس کے سامنے زور زور سے کرو اس سورہ یعصین کی تلاوت کی پرکت سے اللہ تعالیٰ اس کی موت کو ایمان اور قرآن پر نصیب فرمائے گا جو ایک مومن کے لیے جس کے لیے ترقے کے انبیاء فاطر السماوات والہر انت ولی جی فی الدنیا والعاصرہ توفلی مسلمان یا خوبری سلام دوکرے اے اللہ میری موت اسلام کی حالت میں آئے اور میں سب کچھ تیرے اوپر قربان کرنے والا ہوں اس حال میں میری موت آئے اتنا وڑا پیغم بڑھتا رہا ہے میری اور تمہاری کیا حیثی ہے میرے دوستو بزرگو آپ بزردیر سے بیٹھیں یہ مولانا مرتضی صاحب ان کو میں زیادہ پہچانتا تو نہیں ہوں لیکن انہوں نے ہمارے ایک مزدیس کے واسطے سے یہاں دعوت دی میں پہرادون میں نے لگا میں یہ مشکل ہو جائے گا لیکن انہوں نے اسرار کیا تو میں نے ہندر خود اپنے ہاتھ میں بکڑا اور ایک سو چالی سے ایک سو تیس کی رفنال سے تمہارے پاس دور کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرو اپنی ذمہ دکی اور اپنی عمل کو درست کرو اور ان بچوں سے سبق حاصل کرو اللہ تعالیٰ اس پرگرام کو قبول فرما دے اور ہمارے بزرگ اور مربی امراض جو اس ٹیج کا رونا کو فروض ہیں ان سب کا کہنا اور سننا ہم سب کے لیے آخرت میں حزت کامیادی کامرانی کا ذریعہ بنائے سبحانہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی